جت صاحب یہ پوچھا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ جوانی تیرے لیے مصیبت بن گئی بے اس لیے کی بن گئی kindly explain باز سمجھ بھی نہیں آئی صاحب صاحب بتا می لارڈ میں نے جب جب گانا چاہا تو میرے بڑے بھائی عشو کمار نے کہا ارے جا جا تُو کیا گائے گا پہلے آواز کو ٹھیک کر مائک کے سامنے گانا بچوں کا کھیل نہیں ہم یعنی عشو کمار عرف تیرے بڑے بھائی نے تجھے ڈسکریج کیا نہیں ہاں نہیں بھی اور ہاں بھی ان کا یہی ڈسکریجمنٹ میرے لیے سب سے زیادہ انکریجمنٹ بن گیا میں نے ٹھان لیا کہ میں اور اچھا گاؤں گا اور یہی ٹھان کر میں نے فلمی سٹوڈیوز کے چکر لگانے شروع کر دیئے پھر کیا ہوا بے پھر کیا چکر لگاتے 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 میں مشہور میوزک ڈیریکٹر کھیمچن پرکا جی سے مل گیا کھیمچن پرکا جی اچھا انہوں نے تیری آواز سنی سنی اور فلم زدی میں ایک گانا بھی گوایا مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے کون کرے آرڈر آرڈر گانا بن کیم بھیفل نہیں کچری ہے کچری سوری مائی نوٹ یہ بتا کہ کھیمچن پرکاچ کے علاوہ تو نے کس کس میوزک ڈیریکٹر کو چکر دیا چکر کیا کہہ رہے ہیں جس صاحب آپ کا بھیجا تو ٹھکا نہیں ہے بہ 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 بکو مات ماف کنا جس صاحب میں نے کسی میوزک ڈیریکٹر کو چکر نہیں دیا بلکہ ان کے چکر میں پڑھ کر میرا بھاگ کی چکر چل پڑا یہ میوزک ڈیریکٹر تھے سری انیل بشواس آہ محبت کی بستی بسائیں گے ہم اور دوسرے تھے ایس ڈی برمن جیون کے سفر میرا ہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑ پانے کو ہم سمجھا مگر پھر تجھے ایکٹنگ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی پگلے اس کے لئے بھی آپ میرے بڑے بھائی پر کیس کیجئے انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر ایک فلم کنیز میں ایک چھوٹا سو رول دلوا دیا اور وہ رول وہ رول وہ رول بھی کیا تھا پاگل کا جس میں میں نے آدھی موش لگا کر ایک گیت بھی گایا ہے ہم تو وہ گانہ عدالت کو سنایا جائے ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں گاؤ بند کرو یہ بھیڑوں کی ہمکار مجھوڑو کی یا عدالت ہے سوری میلوڑ مگر آپ نے تو کان بند کر رکھے تھے غلط غلط میں ایک کان کھول کر سن رہا تھا پھر کیا ہوا خکا ہوا خکا ہوا میرا مطلب ہے زندگی میں جوانے کی راہوں پر کئی چلاو آئے اور کئی اتار بھی اور ایسے اتار کے ایسے اتار کے کہ کہ کیا کہ پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکسم پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکسم جائے گو وندم جائے گو پالم اور اے اب کیا ناچے کشور کمارم اب کیا ناچے کشور کمارم پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکس槍 جائے گو وندم جائے گو پالم بم کو بن کرو اب تمہارا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا سلاہ نہیں جاتا بے جوانی کی یہ عدالت برخاک کی جاتی ہے سب اپنے اپنے گھر جائیں تو امین بھائی میں بھی چلا ارے ارے کشوردہ ابھی تو آپ کا تیسرا ساتھی باقی ہے جس سے آپ نے اب تک ہمیں ملوایا نہیں اور وہ ساتھی ہے بڑھاپا بڑھاپا کون سا بڑھاپا کس کا بڑھاپا امین بھائی وہ تو ابھی بہت دور ہے مجھ سے وہ جب آئے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا تب تک میں بڑھاپے کے بارے میں بس یہی کہہ کر بھاگوں گا کہ یہ جھکتی کمر دیکھو کمزور نظر دیکھو یہ شوک حسین آئے جو پاس کبھی آئے تو کہتی ہے دادا 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 ہائے ہائے بڑھا پا ہائے ہائے بڑھا سارے گاما پا دانیسا واہ 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 بھائی کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج ریڈیو کی اتحاس میں پہلی بار ہم نے خود کشور کمار سے باتچیت کی اور اسی باتچیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے سیرڈان کے نرماتہ روش دوارہ پرستت سیرڈان کے ساتھی کا یہ آخری پروگرام سیرڈان کے ساتھ ختم ہوتا ہے